بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابی کا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد انکا مات و حب و تردوالہ ایک بہن ہے انڈیا سے کافی ٹائم سے کانٹیکٹ میں ہیں اور انہوں نے اپنی پوری جنرنی بتائی تھی کہ انہیں اللہ کریم کی محبت کیسے ملی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے عشق ملا چونکہ یہ ایک عام سے خران سے تعلق رکھتی ہیں وہاں نماز کا روزے کا ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اور بس دن اور را ٹی وی ڈرامے اور اس طرح کے محول ہیں ان کا تو مذہبی محول نہیں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں ان کی زندگی کے تو اس معاملات میں ان کی زندگی میں کیسے تبدیل لیا ہے انہوں نے پورا بتایا تھا اب انہوں نے دو تین دن پہلے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا اور یہ بتایا کہ ان کا درود پاک کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوا تھا اور اس وقت ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو رات سونے سے پہلے لگتا تھا کہ یہ سوئیں گی تو مر جائیں گی اور موت کا فرشتہ آئے گا اور جو ہے آج ان کی موت واقع ہو جائے گی روزانہ رات میں ان کی یہی فیلنگز ہوتی تھی اور یہ اس وقت بتاتی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میں بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھی گانے سننا ٹی وی دیکھنا برے عمال کرنا ان تمام چیزوں میں یہ بہت زیادہ جو ہے انوالت تھی تو کہتی ہیں کہ اس وقت میں بہت پریشان تھی اور میں سو نہیں پاتی تھی رات کو مجھے اتنا خوف محسوس ہوتا تھا تو کہتی ہیں وہ نے کہیں ویڈیو میں کسی جگہ دیکھا کہ روزانہ جو شخص ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا تو بتاتی ہیں کہ مجھے تو روزانہ یہی فیلنگز تھی کہ آج میں مر جاؤں گی تو اس وجہ سے میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا اور ڈیلی بیسز پر ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے لگی اور اسے پڑھنے سے مجھے ایک نان ایک سکون ملا اور جب یہ فیلنگز تھی نہ کہ میں مر جاؤں گی کچھ عرصے بعد وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا اور کہتی ہیں جب میں دروش شریف پڑھتی ہزار مرتبہ ڈیلی تو اس طرح سے پڑھتی کہ بس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں میرے گناہ مٹ رہے ہیں میری ہاتھ جات پوری ہو رہی ہیں کہتی ہیں کہ اس نیت سے میں دروش شریف پڑھتی رہی پھر کچھ ٹائم کے بعد میری موت والی فیلنگز تو ختم ہو گئی لیکن دروش شریف کا سفر شروع ہو گیا اور کہتی ہیں کہ مجھے کوئی رہنمائی نہیں ہے مطلب میرا جو فیاملی محول ہے انوارمنٹ ہے وہاں کچھ بھی مذہبی بات نہیں ہوتی تو وہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے تو مجھے جو بھی کہنا ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہوں اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چند ہی عرصے بعد جو معاملہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے کسی ویڈیو کے تھروں کسی شخص کے تھروں کسی بات کے تھروں وہ چیز مجھے کلیر کر دی جاتی ہے یا مجھے خواب میں دکھا دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے میں یہ زندگی کے معاملات چل رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں دروش شریف پڑھ رہی تھی لیکن کچھ عرصے سے شیطان کے ایسے وار ہوئے کہ میرا دروش شریف میں دل نہیں لگا اور میں پریشان رہنے لگی کہ میں کیا کروں کون سا دروش شریف پڑھوں کتنا پڑھوں کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان رہتی ایک سیغا شروع کرتی چند دنوں کے بعد دوسرا پھر چند دنوں کے بعد تیسرا اس طرح فریکوینٹلی اپنے دروش شریف کے سیغے چینج کر رہی تھی اور جو بھی سیغا پڑھتی اس میں مجھے مزا نہیں آتا لطف نہیں آتا تو کہتی ہیں میں بہت پریشان تھی کہ کروں تو کیا کروں اور پھر اس طرح دروش شریف کی تعداد میں بھی کم ہی آئی تو کہتی ہیں میں نے آپ سے کانٹیک کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ استغفار کا برد بڑھا دیں تو کہتی ہیں کہ میں نے استغفار تو پڑھنا شروع کیا لیکن دل میں وہ بات نہیں تھی کہ استغفار کیوں پڑھو دروش شریف میں سب کچھ ہے دروش شریف یہ کافی ہے تو کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ استغفار تو اتنا ضروری نہیں ہے لیکن میں انہی پریشانیوں میں تھی اور یوٹیوب پر سرچنگ کر رہی تھی کہ میرے نظروں سے ایک ویڈیو گزری اور اس میں استغفار کے فائدے بتائے اور اس میں استغفار کے فائدے بتائے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر اور وہ انہیں صرف اور صرف استغفار پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ کسی کے اولاد نہیں ہے تو استغفار پڑھیں کاروبار نہیں ہے تو استغفار پڑھیں بیماری ہے تو استغفار پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں استغفار کا حکم ہے اور استغفار پڑھنے سے جو ہے حاجات پوری ہوتی ہیں اس کو مال میں برکت ہوتا ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو کہتی ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ استغفار پڑھنے سے کیا کچھ نہیں ملتا اور آپ نے مجھے صحیح بتایا کہ میں استغفار پڑھوں گی تو جو میری کمی کوتائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس طریقے سے جو ہے میرا دروش شریف پھر سے بہتر ہو جائے گا تو بتاتی ہیں پھر میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ میں دن میں پانچ سو مرتبہ تک استغفار پڑھنے لگی اور اپنا استغفار بہت توجہ دھیان سے پڑھتی تو میری اندر کی جو کیفیت تھی وہ بدلنے لگی تو کہتی ہیں کہ دروش شریف پڑھنا بھی میرا جو ہے پھر سے سٹارٹ ہو گیا مجھے بتاتی ہیں کہ دروش شریف نے میرے اندر بہت تبدیلیاں کی ہیں پہلے میں گندی چیزوں میں گانوں میں فلموں میں ڈراموں میں انوالٹ تھی غیبت چھوٹ چگلی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تھی میرے ساتھ یہ معاملات بھی تھی یہ آداد بھی تھی میری لیکن دروش شریف پڑھنے کی برکت سے میری سوچ بدلی میرے اندر بدلہ میرا باہر بدلہ اور میں ظاہری اور باطنی طور پر پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہوں کہتی ہیں کہ میری سوچ اتنی عجیب تھی کہ میں چاہتی تھی میری کسی سنگر سے شادی ہو اور میں یہی چاہتی تھی اور یہی دعا کرتی تھی لیکن میرے اللہ کریم نے مجھے یہ بات سمجھائی میرے دماغ میں بار ڈالی کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اور پھر رفتہ رفتہ جب میری سوچ بدلی درود پاک کا ورد بڑھتا گیا تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اللہ کریم ایسا شہراتہ فرمائے جو عاشق رسول ہو جو درود شریف پڑھنے والا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو جو سنتوں کا پابند ہو تو کہتی ہیں کہ درود پاک نے نہ صرف میری زندگی بدلی بلکہ میری سوچ ہی بدلی میری آداد بھی بدلی اب اسی طریقے سے ان کا درود شریف کا سفر چل رہا تھا پھر ان کو یہ پرابلم آگئی کہ اب میں کونسا درود شریف پڑھوں اور کیسے پڑھوں کیونکہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں شیطان نے وسوس سے ڈالنا شروع کی کہ روحانی خواب تو آ نہیں رہے مشاہدات تو ہو نہیں رہے چلو دوسرا درود شریف پڑھو پھر دوسرا پڑھتی تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں آل کا لفظ نہیں ہے تو آل پر درود شریف نہیں جا رہا تو کہنے لگے میں اتنی پریشان تھی نہیں سوچوں میں کہ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کروں آپ نے مجھے استقفار پڑھنے کا بتایا میں استقفار پڑھنے لگی استقفار پڑھنے کے بعد تھی نا یہی سوچے میرے دماغ میں چل رہی تھی تو ایک دن پھر میں جو ہوں یہ درود شریف کے حوالے سے پریشان تھی کہ کونسا پڑھوں کتنا پڑھوں پھر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی اور اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے وری اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان پر روحانی خوابوں کا مشاہدات کا دروازہ بھی کھلتا ہے اللہ کی قربت اور محبت کا دروازہ بھی کھلتا ہے لیکن جو لوگ بھلے جتنے مرضی اچھے کام کر لیں درود پڑھ لیں لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کی نیک بندوں کی محبت نہیں ہے اولیاء اللہ کی محبت نہیں ہے عقیدت نہیں ہے تو پھر ان پر مشاہدات کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور اللہ کی قربت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو سنی نا تو اگدم سے مجھے لگا یہ تو میری ہی بات ہے کیونکہ میں اولیہ کرام کو مانتی دوں لیکن وہ عقیدت وہ محبت نہیں تھی تو کہتے ہیں مجھے اگدم سے رونہ آنے لگا کہ یہ جو ہے بلکل میرے ہی بارے میں بات کی گئی ہے اور ویڈیو کے تھروں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا درود پاک پڑھنے میں جو دل نہیں لگ رہا درود پاک کا جو فیض نہیں مل رہا وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ استغوار نے میری اس طریقے سے مدد کی اور میں نے پھر جو ہے بہت زیادہ توبہ کیا اللہ سے اور اللہ کے اولیہ کرام سے اپنے دل میں محبت اور عقیدت پیدا کی اور میں نے جو میرے دل میں برائیاں تھی ان چیزوں کو لے کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور بس اس ویڈیو کو دیکھ کرنا مجھے بہت زیادہ رہنمائی ملی میرے حالات کافی بدلے کہتے ہیں کہ میں پہلے سے بہتر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے میری ایک تو نالج میں اضافہ ہوا کہ اولیہ کرام کی محبت کتنی ضروری ہے عقیدت کتنی ضروری ہے پھر آپ کے نیک عمال اور جو مشاہدات ہیں اور اللہ کا قرب ہے آپ کو کس طریقے سے نواز دیا جاتا ہے کہتے ہیں یہاں میری ایک پرابلم حل ہوئی پکچر سے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں اور میں جو ہوں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں اب مجھے کہا جاتا ہے کہ دروش شریف پڑھو دروش شریف پڑھنے سے پریشانی ختم ہو جائے گی اور میری پھپی ہوتی ہے خواب میں وہ مجھے کہتے ہیں دروش شریف لکھو یہ جو اتنی بڑی مسئبت آئی ہے دروش شریف لکھنے کی برکت سے ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں میں اتنی پریشان تھی خواب میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں میری لئے دعا کر دیں کہ میری پریشانی ختم ہو جائے اور کہتے ہیں میں خواب میں اتنا روئی اتنا روئی کہ میں بتا نہیں سکتے اور روتے روتے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے اب کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری ایسی کیفت ہوتی جیسے میں بہت زیادہ رو کر آئی ہوں مطلب وہ جو کیفت خواب میں تھی وہی ان کی جاگتی حالت میں کیفت ہوتی ہے اور کہتے ہیں میں اتنی تکلیف میں تھی جاگنے کے بعد بھی کہ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا میرے ہاتھ پیر جسم بلکل سن تھا بلکل پیرالائز تھی میری باڈی اب مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنا بوجھ اٹھایا ہے میں کتنا روئی ہوں کتنا تڑپی ہوں اور مجھے اپنے آپ کو سمحالنے میں ہی کموں بیش ایک گھنٹہ لگ گیا اور میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے پھر سوچا کہ مجھے دروش شریف پڑھنا چاہیے اور دروش شریف کون سا پڑھوں کہتی ہیں میں اتنی پریشان ہوئی کہ کون سا دروش شریف پڑھوں اب تین دروش شریف تھے جس کا بار بار مجھے بتایا جا رہا تھا اشارہ دیا جا رہا تھا خواب کے ذریعے بھی ہی سمجھایا جا رہا تھا کہ یا تو درودِ ابراہیمی پڑھیں یا درودِ قربِ مصطفیٰ یا درودِ خزری اب کہتی ہیں جو تین دروش شریف تھے نا اب ان میں بھی مجھے وسوس آنے لگے جب میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ تھا کہ یہ تعویل دروش شریف پڑھنے میں وقت لگ رہا ہے کم پڑھا جا رہا ہے تو تھوڑے عرصے بعد میں اس کو بھی نہیں پڑھ پاتی جب میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا تو میری کیفیت نہیں بن رہی مجھے روحانی خواب نہیں آرہے مجھے محبت محسوس نہیں ہو رہی لطف محسوس نہیں ہو رہا تو مجھے یہ ہو رہا کہ اس سے تو وہ تمام چیزیں مجھے نہیں مل رہی وہ فیض نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تو میں نے وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا پھر میں نے درودِ قربِ مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا تو وہاں پہ مجھے بار بار یہ آتا کہ اس میں آل کا لفظ نہیں ہے آل پر درود نہیں ہے تو میں ایسا کوئی سیگا کیسے ورد کر سکتی ہوں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر نہ ہو کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا کہتی ہیں اب میں اتنی پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو درودِ شریف کا سیگا اٹھاتی مجھے اس میں یہی وسوسے آتے اور مجھے یہی تین درودِ پاک بار بار پڑھنے کے لیے اشارہ بھی ملتا خواب میں اور جب میں کوئی ویڈیو دیکھتی تو وہاں پہ بھی درودِ شریف دکھایا جاتے ہم یہ پڑھنا شروع کرتی تو مجھے یہ وسوسے گھیڑ لیتے کہتی ہیں کہ اسی پریشانی میں تھی کہ آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ نے ریسرنٹلی ایک کروڑ مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کا جو بھائی کا ایکسپیرنس بتایا تھا جنہوں نے درودِ پاک پڑھوایا تھا وہاں والی ویڈیو کھل کے میرے سامنے آگئی تو کہتی ہیں میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں بھی ایک کروڑ درود شریف کے نیت کر لیتی ہوں اور ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ساری مسئلے حل ہو جائیں تو کہتی ہیں میں نے درودِ قربے مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا اب جب درودِ قربے مصطفیٰ پڑھنے لگی تو پھر وہ یہ بات میرے ذہن میں آتی کہ اس میں آل کا ورڈ تو ہے نہیں تو میں ایک دن درود شریف پڑھ رہی تھی آنکھیں بند تھیں میری تو بس میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تم یہ درودِ قربے مصطفیٰ پڑھو اور پڑھنے کے بعد سارا کا سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل کو حدیہ کر دوں تو اس طریقے سے آل پر بھی درود پہنچ جائے گا تو کہتی ہیں پھر میرا یہ مسئلہ حل ہوا اور میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے ایک کروڑ مرتبہ درود شریف درودِ قربے مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیا کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ درود شریف برکتوں کا خزینہ ہے بتاتی ہیں کہ مجھے یہ درود شریف پڑھتے ہوئے درودِ قربے مصطفیٰ اور میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ پر ہوں اور وہاں کچھ سمان لینے جاتی ہوں تو وہاں دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر مطلب مجھے دیکھ کر آپس میں بات کرتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو دیکھا یہ تو بہت انچا مقام رکھتی ہے یہ تو بہت عالی مقام پر ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے ہاتھ پکڑ کر اس سے تمام چیزیں سمجھائیے کا انداز میں کہہ لیں ہاں ہاں یہ تو وہی لڑکی ہے اس کا تو بہت انچا مقام ہے اس کو تو اللہ تعالی نے بہت نواز ہے اس طرح کی کہتی ہیں کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور ان کی ساری باتیں میں سن رہی تھی اور پھر مجھے سامان لینا تھا وہ سامان میں لے کر گھر آ جاتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ باجی یہ حقیقت ہے مجھے کسی نے کبھی کوئی رہنمائی نہیں کی کیونکہ ہمارے گھر کا محول ایسا نہیں ہے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اللہ کریم مجھے خود اس رستے پر لے کر آیا اور اللہ کریم نے ہی میری رہنمائی کی ہے اور مجھے جب بھی جو بھی مسئلہ ہو جو بھی پریشانی ہو جو بھی بات تنگ کریں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتی ہوں اللہ کریم کو بتاتی ہوں اور کسی نہ کسی ذریعے سے میری رہنمائی کی جاتی ہے مجھے وہ چیز بتاتی جاتی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو کہتی ہیں یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے حقیقت میں ہی میری زندگی میں یہی معاملہ ہے مجھے بتاتی ہیں کہ درودِ قرب مصطفیٰ پڑھتے ہوئے مجھے تھوڑا ہی وقت ہوا ہے اور مجھے ایک اور خواب آتا ہے اور کہتی ہیں کہ اس خواب میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے دکھائے جاتا ہے کہ مجھے دکھائے جاتا ہے کہ درودِ قرب مصطفیٰ بہت بڑا خزانہ ہے بہت بڑی رحمت کی چیز ہے درودِ قرب مصطفیٰ میں بہت زیادہ خزانے پوشید آئیں اور اس کے اندر بے انتہا راست پوشید آئیں کہتی ہیں مجھے خواب میں یہ دکھایا جاتا ہے اور مجھے یہ دکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا دروش شریف ہے جس کو اپنی قسمت بدلوانی ہو وہ دن اور رات اس درودِ پاک کو کسرس سے ورد کرے کہتی ہیں پہلے مجھے خواب میں یہ بات بتائی جاتی ہے اس کے بعد مجھے ایک شخص دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی عجیب سا تھا غریب سا تھا پریشان تھا مفلس تھا اور ہر شخص اسے باتیں سناتا اور وہ بیچارہ سر جھکا کے سب کی باتیں سنتا ہر شخص اسے بیکار ہونے کا تانہ دیتا کہتی ہیں کہ وہ جس جگہ جاتا اس نے ماں سے مایوسی اٹھانی پڑتی اور سب لوگ اس سے بزن تھے کہتی ہیں ایک خواب میں مجھے یہ سین دکھایا جاتا ہے اور دوسرے ہی خواب میں اسی مطلب اسی خواب میں دوسرے حصے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ شخص بہت انچے مقام پر پہنچ گیا ہے اور اس کا لباس بھی تبدیل ہے اور پہلے سے بہت اچھی حالت میں اور بہت عالی مقام پر ہے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ابھی تو اس شخص کا حال ایسا تھا اور اب یہ اتنا زیادہ پلند مقام پر کیسے پہنچا تو پھر مجھے خواب میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب آتا ہوا ہے اور قرب اس لئے آتا ہوا ہے کہ اس نے درودِ قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا اور اس نے دن اور رات درودِ قرب مصطفیٰ پڑھا کہتی ہیں مجھے خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ درودِ قرب مصطفیٰ پڑھنے کی برکت سے اس شخصی قسمت بدل گئی وہ پہلے جتنا عام سا تھا اور لوگ اسے جتنا پریشان کرتے تھے اس کا جو پہننا اورنا تھا وہ سب کچھ بدل کر وہ شخص آلہ و عرفہ ہو گیا اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا اسے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا اور اس کی زندگی کا ہر کام بنتا چلائیا اور پھر خواب میں یہی بات دوبارہ کہی جاتی ہے کہ جس کسی کو بھی اپنی قسمت بدلوانا ہو پھر درودِ قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دیں اور کچھ ہی عرصے میں اس کی قسمت بدل جائے گی اور درودِ قرب دن اور رات پڑھے اور پھر اس درودِ قرب کے کرش میں دیکھیں کیونکہ اس درودِ پاک میں خزانے پوشیدہ ہیں تو کہتی ہیں پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں نے بھی درودِ قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا کہتی ہیں کہ میں دن اور رات اب اس درودِ قرب کو پڑھتی ہوں میری کیفیت بھی بنتی ہے مجھے بات لطف بھی آتا ہے اور اب میں دس سے بارہ ہزار مرتبہ یہ درودِ پاک پڑھ لیتی ہوں اور کہتی ہیں کہ اتنا بڑا اتنا بڑا کرم ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کریم مجھے اتنا نوازے گا کہ میں ایک دن میں اتنا اتنا درودِ شریف پڑھوں گی وہ بھی محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ اور مجھے درود پڑھنے میں بہت زیادہ لطف اور کیفیت نصیب ہوگی پھر مزید بتاتی ہیں کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس ایک چیز کو لے کر پریشان ہوں کیونکہ میرے گھر والے مذہبی نہیں ہیں تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے لئے کیسا رشتہ ڈھونڈیں گے اور کہاں شادی کریں گے کیونکہ یہ لوگ مذہبی تو ہیں نہیں دیندار تو ہیں نہیں اور مجھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا بندہ چاہیے تو کہتی ہیں پہلے میں یہ بات سوچتی تھی اب تو بہرحال نہیں سوچ رہی ہوں تو کہتی ہیں کہ مجھے نہ ایک خواب دکھایا جاتا ہے جس میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری ایک دوست ہے اور اس کی شادی ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے اور میں سوچتی ہوں خواب میں کہ آج تو اس کے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے کیونکہ جو اس کا ہزمنٹ ہے ویسا نہیں جیسا یہ چاہتی تھی اسے ویسا شہر نہیں ملا پھر میں اپنے بارے میں یہ خواب میں سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان پر دروش شریف پڑھتی ہوں اور میں دروش شریف بھی درود قربے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہوں تو اس لئے میرے ساتھ تو برا نہیں ہوگا کہتی ہیں ابھی میں خواب میں اپنا آپ سے یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ پھر مجھے خواب میں دوسری چیز دکھائی جاتی ہے کہ میری بھی شادی ہے اور میری شادی جو ہے نا ایک ایسے بندے سے ہو رہی ہے جو دیندار نہیں ہے جو ایسا نہیں جیسا میں چاہتی ہوں تو میں بڑی پریشان ہوتی ہوں اور میری خواب میں ہی میرے گھر والوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے چیخ کر کہ تم درود قربے مصطفیٰ کیوں نہیں پڑھتی درود قربے مصطفیٰ پڑھو کیونکہ یہ ایک ایسا دروش شریف ہے یہ جسے پڑھنے سے کچھ ہی عرصے میں آپ کی قسمت عدل جاتی ہے تو تم درود قربے مصطفیٰ کیوں نہیں پڑھتی تو کہتی ہیں کہ خواب میں ہی مجھے یہ چیز دکھائی جاتی ہے اور میں پھر خواب میں کہتی ہوں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کوئی بھی شخص دروش شریف کیسے پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کریں جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم نہ کریں میں اتنا سوچتی ہوں اور پھر درود قربے مصطفیٰ پڑھتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ میرا مقام عالی ہوتا ہے میں اوپر مقام پر جاتی جاتی ہوں اور وہاں جا کرنا اسی خواب کے ایک حصے میں دیکھتی ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں ان کا قرب میرے پاس ہے اور میں ان کے ساتھ رو رہی ہوں بہت زیادہ رو رہی ہوں اور بہت رو رہی ہوں جیسے خوشی میں ایک بندہ دوسرے کو دیکھ کر روتا ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوں اور جہوں ان سے لگ کر بہت زیادہ رو رہی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بچا لیا میری زندگی برباد ہونے سے بچا لی اور اسی خواب کے آخر حصے میں میں دیکھتی ہوں کہ میری جس بندے سے شادی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جس سے میری شادی ہو رہی تھی اس کو ہٹا کے اپنا ایک ایسا امتی عطا کیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزدیک ترین قریب ترین بندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے میری زندگی بچالی اور مجھے اپنے ایک اچھے امتی سے ایک دیندار بندے سے ایک اچھے بندے سے میرا نکھا کرا دیا تو کہتے ہیں کہ سب درودِ قربے مصطفیٰ پہنے کی برکت ہے اور درودِ قربے مصطفیٰ پہنے کی برکت سے مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملا اور میں نے اپنے آپ کو عالی مقام پر بھی دیکھا اور مجھے صاف صاف خواب میں کئی دفعہ یہ بتایا گیا کہ درودِ قربے مصطفیٰ پڑھو درودِ قربے مصطفیٰ پہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے آپ کی تقدیر اچھی ہو جاتی ہے اگر کسی بھی شخص کو اپنی تقدیر بدلوانا ہے بلندی حاصل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو کہتی ہیں کہ یہ ابھی مجھے چند ہی عرصہ ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے اور مجھے درودِ قربے مصطفیٰ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تو بہت زیادہ عام سی بند ہوں میں جب آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں کسی کی بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور یہ سنتی ہوں کہ فلا شخص کو درود شریف پڑھنے کی برکہ سے یہ یہ ملا فلا شخص کو زندگی میں یہ کامیابیاں ملی فلا شخص کو زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو میں بہت حیران ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس تو ماحول بھی ہے ان کے گھر والے بھی جو انہیں سمجھانے والے ہیں وہ پہلے سے ہی دین کے رستے پر چل رہے ہیں جبکہ میں جو ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ میرے گھر کا ماحول دیندار ہے نہ میرے گھر میں مجھے کوئی سمجھانے والا ہے مجھے تو سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی عطا کرتے جا رہے ہیں میرے تمام مشکلات خود حل کرتے جا رہے ہیں جو میرے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات مجھے خود دیتے جا رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میری زندگی میں سب کچھ درود پاک کی برکت سے اور اب انشاءاللہ تعالی میں درود قرب مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اس کے راز اس کے برکتیں اس کا خزانہ مجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے اور پڑھنے والے کے لئے بتا دیا گیا ہے کہ چند ہی عرصے میں کچھ ہی مہینوں میں اس کی قسمت ددل جاتی ہے اور یہ واقعی بہت پریشان تھی کچھ مہینوں سے کہ ان سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا اور یہ کوئی بھی سیگہ ویرد کرتی ہیں تو اس سیگے میں آگے چلکا کوئی نہ کوئی ان کو دل میں بسوسہ آجاتا ہے اور یہ نہیں پڑھ پاتی ہیں پھر یہ دوسرا سیگہ ویرد کرتی ہیں اور یہ واقعی بہت پریشان تھی ہر دو تی دن کے بعد ان کا میسج آتا تھا کہ میں کیا کروں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا کہ میں اب چند سو مرتبہ بھی دروش شریف نہیں پڑھ پا رہی اور اب اللہ کریم نے ان پر اتنا اتنا کرم کیا چند دنوں میں کہ انہیں درودِ قربے مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق بھی دے دی اور خود ہی بتایا خواب کے ذریعے کے دروش شریف پڑھو اور اس میں آل کا لفظ نہیں ہے حل بھی بتا دیا اس کا کہ انہیں حدیعہ کیجئے آل کو تو ان پر بھی درود و سلام پہنچ جائے گا اور جو ان کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ نہ جانے ان کی شادی کیسے ہوگی اس کے حوالے سے بھی ان کو اتمنان بخش جواب دے دیا گیا تو درودِ قربے مصطفیٰ بہت بڑا خزانہ ہے جو شخص بھی پڑھے گا انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اللہ کریم کیا کیا نوازتہ ہے کیسے کیسے نوازتہ اور کتنا نوازتہ ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ان کے ایکسپیئنسز تھے اور بہت اچھے تھے جسے پڑھ کر سن کر بہت سکون ملا اور یہ ہوا کہ واقعی درودِ پاک کتنا بڑا خزانہ ہے اور کیسے کیسے اللہ کریم رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑھنے والے کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے ہمیں بھی درودِ پاک کی خالص محبت تڑا پتا فرمائے عدب اتا فرمائے اور ہمیں بھی خالص محبت کے ساتھ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ درودِ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر بھی خوب کرم کریں اور انہیں بھی خوب آسانی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکمات حب و تردوالہو